ڈلی کے پرشاند ویار علاقے میں ایک ایسا دردناک معاملہ سامنے آیا جس نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا پرشاند ویار علاقے کے مین روڈ پر ای رکشہ پر سوار ایک مہیلہ کے ساتھ بدماشوں نے جھپٹ مارے کی واردات کو انجام دیا جس سے مہیلہ سڑک پر گری اور اس کے سر پر گم بھیر چھوٹ آئی اس کی وجہ سے مہیلہ کی موت ہو گئی ڈرسل چھپن ورشے سومترہ مطل نام کی مہیلہ جو روحنی سکتر سولہ میں رہتی ہیں بھائی آدوج کے موقع پر تیوہار منانے کے لیے اپنے بھائی کے پاس گریٹر کیلاش جا رہی تھی تب ہی پرشاند ویار علاقے میں ای رکشہ پر سوار ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس سے سکوٹی سوار تین بدماشوں نے چھیننے کی کوشش کی مہیلہ نے اس کا ویروت کیا لیکن سکوٹی سوار بدماشوں نے جبرن بیگ چھینہ جس سے مہیلہ ای رکشہ سے سڑک پر گر پڑی اور ان کے سر پر گم بھی چوٹ آ گئی ای رکشہ چالک مہیلہ کو گھائل حالت میں نزدی کی اسپیٹل لے گیا لیکن وہاں ڈکٹر نے اسے ملت گھوشت کر دیا چھوٹے بھائی کی میسیز اپنے بہن کے ہاں گئی تھی اس نے وہاں گریٹر کیلاش میں جانا تھا اپنے بھائی کے ہاں بھائیہ دوجھ کے لیے راستے میں وہ ٹریفک جان گئی ای رکشہ پہ گئی تھی وہ ٹریفک جان کے ویسے وہ وہاں تھوڑی دیر رک گئی ٹریفک رک گیا تو ایک سکوٹی پہ تین آدمی جا رہے تھے انہوں نے اس کا وہ بیکس کھچنے کی کوشش کری وہ اس میں اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے اس کے اوپر وار کیا جو اس کے سر کی بیک سائیڈ پہ لگا وہاں خون ہی خون جاتا ہو گیا پھر ای رکشہ والے نے اس کو سامنے ساتھ میں بھگوٹی آسپیٹل تھا وہاں داخل کرا کے ہمارے کو ریپورٹ کیا جی ایسے ایسے وہاں یہ حادثہ ہو گیا پھر وہ ہوا سٹی سکین وغیرہ ہوا ساری ریپورٹیں ہوئی سارے ٹیسٹ ہوئے بعد میں انہوں ڈیکلیئر کرنے مرتک مہیلہ کے پتی سبحاش مطل کی کئی سال پہلے ہی موت ہو چکی ہے اس کے بعد دو بیٹے بھی برین ہیمریج اور ہارٹ رک کے شکار ہوئے اور وہے بھی مہیلہ اور اپنے پریوار کو چھوڑ کر چلے گئے جس کے بعد پریوار میں بڑے بیٹے کی پتنی اور بارہ سال کا بچہ رہ گیا تھا جن کے بعد ساتھ یہ مہیلہ رہ رہی تھی لیکن اب اس مہیلہ کی بھی اس واردات میں موت ہو گئی اب پریوار میں صرف ایک بارہ سال کا لڑکا اور مہیلہ کے بڑے بیٹے کی پتنی ہی بچے ہیں فیلال پولیس پورے معاملے کی چھانبین میں جھٹ گئی ہے دلی سے اپنے سہیوگی فیروز حسن کے ساتھ عجید کمار کی ریپورٹ ہم وطن ٹی وی